اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیرے سنوں گے ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے خارش سکیبیز کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور کن کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے اور یہ بیماری ہے کیا اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے آئیے ویڈیو میں خارش سکیبیز جلد کا ایسا مسئلہ جسے ہم خاص طور پر اہمیت ہی نہیں دیتے لیکن خارش بہت سے مختلف مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی زندگی میں بہت سے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اس لئے اگر آپ ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کسی لانگ ٹائم مسئلہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویورز جلد کی بیماریوں میں سب سے کامن اور پریزنٹڈ فیوچر جو ہے ناو جس بیماری کو لے کے مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ ہے خارش سکیبیز ویورز خارش کو ہم عام طور پر بہت ہی لائک لیتے ہیں اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے یہاں خارش ہو گئی ٹھیک ہو جائے گی انٹی الارجی گولی کھالی ٹھیک ہو جائے گی کوئی بھی انٹی بائیٹک استعمال کر لی کہ یہ الارجی ختم ہو جائے گی لیکن بلکل ایسا نہیں ہے لیکن ویورز اسی بیماری کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویورز خارش مختلف طرح کی ہو سکتی ہے یہ ایک وقت میں پورے جسم پر بھی ہو سکتی ہے یا ایک وقت میں کسی ایک ہاتھ پر بھی ہو سکتی ہے یا جسم کے کسی ایک حصے پر بھی ہو سکتی ہے لیکن ویورز یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی انڈرلائن کاز ریزن اس کی وجہ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ عام بیماری سے لے کر کینسر کی حد تک خارش کا تعلق لازمی شامل ہو سکتا ہے ویورز اگر آپ عام خارش کے وجہ پر آئیں یا اس کے بارے میں سوچیں تو اس میں انفیکشن اور انفیسٹیشن ہے آیا کہ جرسیم سے خارش کا ہونا انفیکشن سے خارش کا ہونا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ترشیر کیئر خارش کے ہسپیٹلوں میں بہت زیادہ خارش کے مریض آتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خارش ان کی سکیبیز کو مکمل طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا مکمل طور پر ان کا علاج نہیں کیا گیا جن میں سکیبیز جو ہے نا بہت ساری فیملیز سفر کر رہی ہوتی ہیں جبکہ یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے آسانی سے حل ہو سکتا ہے اس کی علاوہ فنگر انفیکشن ہے جس کو عام لفظوں میں ددری وغیرہ کہتے ہیں ویورز وہ بھی بہت امپارٹنٹ ریزن ہے اس کی علاوہ یہ انفیکشن بھی ایک کامن ریزن ہے جس جسم پر خارش ہو سکتی ہے اس کی علاوہ کامن چیزیں جو ہیں ان میں کیڑوں کا کاٹنا وہ بھی خارش کے مسائل میں شامل ہے لیکن ویورز ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی جلد کو خارش کی کیا ریزن ہے جلد پر خارش کی وجہ کیا ہے جلد پر خارش ہونے کی ریزن کیا ہے اگر ہم لمبے عرصے کی خارش میں جائیں جو کہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا اور کافی عرصے تک رہا ہے جو کہ ہمارے جسم کو پوری طرح متاثر کر رہا ہے اس میں بھی کافی ایشیوز ہو سکتے ہیں اس میں ہارمونل بیلنس بھی ہو سکتا ہے ہارمونل ایمبولس میں ڈیابیٹیز شامل ہے اور تھائرائیڈ کے مسائل کی وجہ سے بھی خارش ہو سکتی ہے کئی دفعہ پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کی وجہ سے بھی خارش ہو سکتی ہے اس کی علاوہ جلد کی خارش آٹو ایمیون لیول یعنی جسم کے مدافیت نظام کے مسئلے کی وجہ سے بھی جلد پر خارش ہو سکتی ہے اس کی علاوہ جلد کے اپنے کئی اندرونی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خارش ہو سکتی ہے جس میں سکن کا جلد کا ڈرائی ہونا خوشک ہونا اس کی علاوہ مختلف ٹائپ کے ایگزیماز شامل ہیں جس کی وجہ سے سکنس کے بھی ہو سکتے ہیں ویورز اگر ویڈیو پسندے دو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی